یہ ذرا کڑوہ مسئلہ ہے اور وہ ہے بھائیو ایک مجلس کی تین طلاقوں کا دیکھیں نا جناب کڑوہ ایسا ہے کہ آپ سب نے ہسنا شروع کر دی ہے شیخ صاحب اس مسئلے میں بہت سٹکٹ تھے اور مجھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ علی بھائی میں اگر آج کے اہل حدیث علماء آج کے یاد رکھی گا پہلے تین سو سال کے نہیں اس لیے انہوں نے میری کال میں بھی کہا ہے کہ میں صرف پہلے تین سو سال کے اہل حدیث علماء کا قائل ہوں بعد کے علماء اگر اختلاف کریں گے میں اس پہ کوئی قائل نہیں ہوں تو مجھے کہا کرتے تھے خود انہوں نے مجھے یہ بات کی جب میں نے طلاق کا مسئلہ ان سے ڈسکس کیا ویسے ویڈیو پر جواب نہیں ہو دیتے تھے میری ویڈیو میں بھی مجھے پتا ہے وہ جواب نہیں دیتے تو میں نے ان کو سوال سے پہلی کہا دیا تھا شیخ صاحب آخری سوال ہے آپ کی مرضی یہ جواب دیں یا نہ دیں تو جب میں نے سوال کہل گا بس یہ پھر بعد میں ڈسکس کریں باہر انہوں نے ایک مضمون بھی لکھ کے رکھا ہوا تھا کچھ ہپا نہیں ہے باہر ابھی موجود ہے سر آخری سوال ہے وہ آپ کی مرضی آپ جواب دیں یا نہ دیں وہ طلاق سلاسہ کا مسئلہ ہے بس اس کو بعد میں سیئے انشاءاللہ اچھا گمہ علیہ السلام بڑا شکریہ آپ کا جداد ملہ خیر پڑھی ہے آپ نے شفکت فرمائیے اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ ابھی ایک اور مسئلہ طلاق سلاسہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق نہیں ہے تو شیخ صاحب جو صحیح مسلم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تین طلاقیں ایک تصور ہوتی تھی پھر سیدنا ابو بکر کے زمانے میں سیدنا عمر کے زمانے میں تو شیخ صاحب نے کہا یہ حدیث سنو نسائی میں موجود ہے اس پہ امام نسائی نے اپنا فہم لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے اور مسائل احمد کے اندر بھی احمد بن حمبل کہتے ہیں یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے ایسی عورت جس سے مرد نے صوبت نہ کی ہو یعنی رخصصی سے پہلے اس میں تو ہمارے بریلوی دیوبندی ہنفی شافی مالکی سارے علماء قائل ہیں کہ جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کو اگر تین طلاقیں بھی دے دی جائیں تو ایک ہی شمار ہوگی دوبارہ نکال نئے حقمہر کے ساتھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے غیر مدخولہ اس میں تو اجمع ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ کہتے تھے یہ حدیث ہے اس کا فہم یہ ہے کہ یہ غیر مدخولہ کے لیے ہے امام میں ماجہ نبی کورا باب بندہ ہے ایک مجلس میں تین طلاق تین تصور کی جائیں گی امام بخاری نے باب بندہ ہے اکٹھی تین طلاق کا جواز الموتہ امام مالک میں موجود ہے آپ اٹھائیں الموتہ امام مالک سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے ذرا طلاق ہے چپٹر کھول کے صحابہ کے فتوے پڑھنے شروع کرتے ہیں تو مجھے شیخ صاحب اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ علی بھائی اگر میں آج کے اہل حدیث علماء کا یہ مسئلہ مان لوں تو میرا سارا منج ڈھکوصلہ بن جائے گا کیونکہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین اور تبا تابعین کے فارم کے مطابق ہم نے کتاب السنت کو سمجھنا ہے تو اس مسئلے میں اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے ایک مسئلہ اہل حدیث کا ایسا ہے جو اجماع کے خلاف ہے آج کے اہل حدیث کا ساروں کا نہیں علماء عرب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی کئی علماء ہے جو اس کے طائل ہیں باقی یہ پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا امام ابن تیمیہ نے سات سو سال تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا اور ان کو وہ غلطی لگی صحیح مسلم کی حدیث کی غلط انٹرپٹیشن کی وجہ سے بارل اس پہ کسی کی تحقیق کسی نے کرنی ہو تو میری پچیس منٹ کی ویڈیو ہے مسئلہ نمبر پندرہ کے نام سے جس میں میں نے سارے دلائل ایکسپلور کیے ہیں تین طلاق کا مسئلہ حلالہ اور حرامہ یہ دونوں اعتبار سے میں نے جو علالہ بھی بالو کرواتے ہیں نا جی خیال ہے جی آپ تین طلاقیں دے دیں تو ایک رات کے لیے کسی اور کے پاس معذر اللہ بیوی رکھ دوست اور سنی بن امباجہ میں پورا باب موجود ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی دانت ہے کتنی حدیث موجود ہیں ولی عضو باللہ تو وہ اس طریقے سے یہ معاملات کرتے ہیں بارل بارل ایک جگہ شیخ صاحب نے لکھ دیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ شکر ہے بڑی نیکی کی ویسے تو الموتہ امام مالک میں انہوں نے اشارت چھوڑے لیکن مشکات میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار دو سو ترانوے نمبر طلاق کے چپٹر میں ایک حدیث ہے طلاق کی حدیث جو تین طلاق والی حدیث ہے اس کا ایک ہی راوی ہے عبداللہ ابن عباس جو کہہ دے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین ایک تصور ہوتی تھی پھر سیدنا عبقر کے زمانے میں بھی سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی سیدنا عمر نے نافذ کیا وہ غیر مدخولہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ہی راوی ہے ابن عباس اور یہ پیٹ اصول ہے کہ راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے تو ایک روایت مشکات کے اندر امام ولی الدین تبریزی لے کر آئے انٹرنیشنل مری کے مطابق تین ہزار دو سو ترانوے اس کے فٹ نوٹ پر شیخ صاحب نے لکھ دیا یہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا اے ابن عباس میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دی ہیں یہ الموتایم مالک میں بھی موجود ہے سنن القبرال بھیکی میں بھی موجود ہے تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ستانوے طلاقیں تو تُو نے اللہ کے ساتھ مزا کیا ہے باقی تین طلاقوں کی وجہ سے تیری بیوی تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو دی انہوں نے نہیں کہا کہ سوچ دیئے چاہے ہزار کنز ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں امیر نے تیمیہ سے نکل کر کے کہ جتنی مرضی دیتے رہے ہیں تو اس طرح نہیں تو یہ مسئلہ بارل الحمدللہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو حق بیان کر دوں اس حوالے سے